اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قوموں اور جماعتوں کی زندگی میں باز دن اور مہینے خاص اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں مختلف مہینے مختلف اہمیت رکھتے ہیں لیکن مارچ کا مہینہ اور بالخصوص اس کی تئیس تاریخ بہت دی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس تاریخ کو اور اس مہینے سن 1889 میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عزم پا کر بیعت لینے شروع کی اور اس طرح جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا وہ کیا حالات تھے اس وقت عالم اسلام کی کیا حالت تھی اور پھر یہ کہ دنیا اس وقت کس طرف جا رہی تھی اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے جو جماعت کا قیام فرمایا اس کا اصل مقصد کیا تھا اس بارے میں کیا کوئی پیشگوئیاں پائی جاتی تھی پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کیا کام کیے اور پھر آپ کی وفات کے بعد کیا یہ سلسلہ جاری ہے اور کس طرح جاری ہے تو اس پروگرام میں ہم ان موضوعات پر اور بعض دیگر باتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں ان کا مقصد تعرف کروائے دیتے ہیں گو آپ سب ان سے واقفی ہیں سب سے پہلے محترم عطا المجیب صاحب راشد ہیں جو کہ مسجد فضل لندن کے امام ہیں اور جماعتہ احمدیہ انگلستان کے مبلغ انچارج بھی ہیں آپ کے ساتھ نصیر عمد صاحب قمر ہیں جو کہ ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل کے مدیر عالی ہیں اور ایڈیشنل وکیلو لشات بھی ہیں آپ کے ساتھ مرزا نصیر عمد صاحب ہیں جو مختلف ممالک میں جماعتہ احمدیہ کے مبلغ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور آج کل جامعہ احمدیہ انگلستان میں پڑھا بھی رہے ہیں تو آئیے اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جن میں حضرت مسیح عمد علیہ السلام نے بیعت لینے شروع کی اور ایک جماعت کا قیام اس طرح عمل میں آیا دراصل بات یہ ہے کہ اس بیعت کا پسمنظر جیسا آپ نے فرمایا بڑا ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سمجھیں کہ مذہبی حالات کیا تھے اور کن وجوہات سے یہ جماعت قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کا ایک مقصر سا تذکرہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر انیسویں صدی کی ابتداء اور وسط کے حالات پر نظر کی جائے تو وہ زمانہ ایسا تھا جب خاص طور پر اسلام ہر طرف سے مخالفین کی اطراز کا نشانہ بنا ہوا تھا اور بالخصوص عیسائیت کی طرف سے اس قدر زوردار اطرازات اسلام پر کیے جا رہے تھے کہ اسلام ماننے والے سخت پریشانی کی حالت میں تھے کیونکہ افسوسناک صورت یہ تھی کہ مساجد تو جیسا حدیث میں آیا بڑی آباد تھی لیکن ہدایت نہیں تھی پھر اسی طرح قرآن مجید موجود تھا لیکن صرف ایک کتاب کے طور پر رہ گیا تھا اسلام بھی صرف نام کے طور پر رہ گیا تھا اور اسلام اور اسلام کے ماننے والے خود فطروں میں گھرے ہوئے تھے اور کوئی حال نظر نہیں آتا تھا تو ایسی صورت میں عیسائیت کی طرف سے یہ زوردار حملے جب مسلم پر ہوتے تھے تو ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا تو یہ سب سے زیادہ کہ اس حالت میں اسلام کا کیا بنے گا مسلمانوں کے شوراں بھی اس سے پریشانی کا ذکر کر رہے تھے اللہ محالی نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے شعروں میں اور جیسا میں نے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشکوئی میں بھی ذکر فرمایا تھا اور یہی وہ وقت تھا جس میں ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حمایت کے لیے اپنی کسی نوائندے کو کھڑا کرے جو مخالفین کے اعتراضات کے جواب بھی دے اور اسلام کی حقانیت کو پوری طرح ثابت بھی کرے حضر مسیح محضر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تصنیف فرمائی جو براہین احمدیہ کے نام سے معروف ہے جس میں حضور نے قرآن مجید کی حقانیت پر اسلام کی حقانیت پر رہا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بہت زبردست دلائل دیئے اور اللہ تعالیٰ کی حستی کے متعلق اور سب مذاہب کو للکارہ ہے ہندووں کو بھی عیسائیوں کو بھی آریوں کو بھی کہ یہ وہ دلائل ہیں اور حضر مسیح محضر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تو بڑی مقبول ہوئی اور مسلمانوں میں ایک ان کو نظر آیا کہ ہم میں ایک شخص ہے جو اسلام کی سچائی کو دنیا پر ثابت کر سکتا ہے لیکن اس وقت تک ابھی جماعت کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا یہ غالب اٹھارہ سو اسی سے یہ سلسلہ خاص طور پر حضر کوئی دعویٰ وغیرہ نہیں تھا کوئی دعویٰ نہیں تھا صرف اسلام اور آن سلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے آپ قلمی جو جہاد ہے اس میں مصروف تھے دعویٰ معموریت تو اٹھارہ سو بیاسی میں مارچ اٹھارہ سو بیاسی میں اسلام کو پہلا الہام ہوا ہے لیکن بیعت نہیں لی اور اس کے بس منظر میں بھی وہی براہین میں جو خدمات آپ نے کی اور اسلام کے دفاع کے لیے جو زوردار دلائل بیان فرمائے اس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھ رہی تھی اور جیسا صوفیہ امجان صاحب کا مشہور شعر ہے کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر تم مسیحہ بنو خدا کے لیے اور بہت سارے لوگ تھے جو اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ آپ ہاتھ پڑھائیں ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مسیح محمود علیہ السلام کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا تھا کہ لستو بے معمورن کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا میں اس کام کے لیے مقرن نہیں کیا گیا اس لیے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا لیکن یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر ساری دنیا میں کوئی ایک فرد واحد اسلام کے جرنیل کے طور پہ اس کے دفاع کے لیے کمر بستا تھا تو اللہ تعالیٰ اکفل سے بہترات بانی سلسلہ علیہ مریعہ کا وجود تھا اور اس کا انظار بھی ہو رہا تھا مسلمانوں میں ایک ترپ بھی پائی جاتی تھی خاص طور پر ان کے جو اس وقت علماء خصوصاً اس پاس منظر میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حکومتی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور عیسائی سیاسی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی غالبات جا رہے تھے اور بعض علماء کی یہ کوشش بھی تھی کہ کسی طرح اسلام کو کسی بھی رنگ بھی ہو تو بھارا اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ مثلا صدیوں بند ہوگا رہا جو ہے یہ بھی اسی کی ایک کوشش تھی کہ اسلامی علوم جو ہیں وہ مرنے نہ پائیں اور مسلمانوں میں ایک انتظار تھی ایسے شخص کی کہ کوئی ہو جو اسلام کا دفاع کریں اور اسی زمانے کے متعلق سب علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ اس زمانے میں ظہور ہونا ضروری ہے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھارہ سو بیاسی میں معمولیت کا الہام ہوا ہے تو اس کے بعد حضور نے مجدد ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے اور بڑی کسرت کے ساتھ اشتہار شایع فرمایا اور اس کے انگریزی میں بھی ترجمے کروایا اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کو مذہبی لیڈروں کو وزارہ کو ہر طرف ساری دنیا میں یعنی ہندوستان میں اس وقت اٹھانہ سو بیاسی میں حضور نے یہ اشتہار شایع فرمایا اور اس میں چیلنج دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق قرآن مجید کی صداقت کے متعلق آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق اسلام سے متعلق کوئی بھی تمہارا اتراز ہے تو یا تم میرے پاس آؤ اور میں تمہارے انہیں اترازات کا جواب دوں گا اور تمہارے شکوک کو دور کروں گا یا خط و کتابت کے ذریعے تم مجھ سے رابطہ کرو تو میں تمہارے ان سمام اترازات کے جواب بات دوں گا تو اٹھانہ سو بیاسی سے تو اس مہم میں بہت تیزی ایک آگئی اور حضور نے اس کا میری قصرت اعلان فرمایا اور اس کو مشتہر فرمایا پھر جا کے جو ہے وہ اٹھانہ سو نواسی میں جماعت کا قیام عمل میں آتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے لیکن اس سے پہلے مسیم علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے کشفن دیکھا کہ ایک باغ ہے اور آپ کو اس کا مالی مکرد کیا گیا تو وہ اسلامی کا باغ تھا جو اس وقت مالی کے بغیر تھا گجرتا جا رہا تھا اعترازات کا نشانہ تھا اور خاص طور پر جب نے ان میں حیسائیوں کا ذکر کیا تو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حیسائی صرف نہ صرف اپنے دین کو ممید رنگ میں پھیلا رہے تھے بلکہ ان کے عزائم یہ تھے کہ سارے کے سارے ملک کو حیسائیت کی آگوش میں لے آئیں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ان کے عزائم تو یہ تھے کہ ہم مکہ اور مدینہ پر بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی حیسائیت کی منعدی کی جائے گی اس کا جھنڈہ لے رہا جائے گا تو بہت ہی خوفناک عزائم تھے لیکن اللہ تعالی جو اسلام کی حمایت کرنے والا ہے اور اللہ تعالی نے اسی لئے اسلام کو قائم کیا کہ یہ عالمی دین عالمی پیغام نجات ساری دنیا میں پھیلے تو اس نے اللہ تعالی نے حیاء اسلام کے لئے سامان کی اور پھر ایک اور واقعہ بھی مسیح محمد علیہ السلام نے اپنے اس ایٹی نائن کے واقعے سے پہلے یہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے یہ نظارہ دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور جگہ جگہ تلاش ہے کہ ایک مہی کی تلاش کی جا رہی ہے کون ہے جو زندگی دے سکتا ہے زندگی دینے میں اسلام کو زندگی دے سکتا ہے تو اس وقت ایک فرشتے نے مسیح محمد علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حازہ رجلن یحب رسول اللہ کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے معنوں میں حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے اور آپ نے فرمایا کہ یہ گویا ایک شرط تھی کہ حیاء اسلام کے لئے وہ شخص منتخب ہوگا جس کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوں سے پور ہوگا اور یہ شرط آپ کے وجود میں متحقق نہ ہوگئی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اعلام کیا تو آپ نے یکم دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو سب سے پہلا اشتہار اس سلسلہ مشاہد کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ تو ایک کشتی تیار کر مثل الفلکہ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوستوں کو دعوت دی کہ جو میرے اس نیک کام میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کے لئے تیاری کریں اور بعد میں اعلان کیا جائے گا کہ بیعت کا موقع کب آئے گا میں جو سب سے زیادہ اس وقت کے اسلام کے بڑے بڑے علماء کو جو امید کی کرن نظر آئی تھی وہ حضرت مسیح موضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی علاوہ قرآن کریم کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدی اللہ علیہ وسلم کے دلائل تھے ایک جو سب سے زیادہ نوایاں جو اس میں ان کی روشن نظر آ رہی تھی وہ یہ کہ حضرت مسیح موضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام کا وہ خدا جہ پہلے بولتا تھا وہ اب بھی بولتا ہے چنانچہ آپ نے اس میں جا بجا اپنے عربی کے اردو کے بعض انگلیش کے بھی بیچے پہ اٹھارہ اور حضور نے اس میں یہ واضح تو بذکر رہمایا ہے کہ اٹھارہ سو چھتر سے یہ سلسلہ تو خصوصی طور پر شروع ہوا ہے جب پہلے ارحم علیہ وسلم بکارفن عبدہو وسمائی وطارق ہیں تو یہ ارحمات برابر چھتے رہے ہیں اور یہ سینکنوں کی تعداد میں فکریں ہیں عربی کے وردو کے اٹھارہ سو نواسی نوبے تک تو یہ ارحمات جو تھے ان کو آلِ اسلام کے علماء بھی تسلیم کرتے رہے کسی نے بھی اعتراض نہیں کبھی کیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ان علامات پر کہ نہیں نعوذ باللہ یہ افترار اللہ ہے یا اپنی طرح سے ہے ایک نے بھی نہیں کہا چودہ سال تک یہ علامات جو تھے آلِ اسلام کو برابر مسلم رہے کہ نہیں واقعی یہ خدا کا کلام ہے اور اس کے بعد پھر اچانک وہ حالاتیں پر لکھایا جیسے کہ ابھی یعنی کہ خطو میں آیا جائے اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے پھر اس مرلے پر جب آپ کو یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم مل گیا کہ آپ جماعت قائم کریں تو پھر آپ نے ایک اشتہار شائع کیا پھر دوسرا شائع کیا پھر آپ نے بارہ جنوری ایٹی نائن والے اشتہار میں ان دس شرائط کا بھی ذکر فرما دیا کہ جو اس کے لئے بنیاد ہوں گی پھر آپ نے یہ لمبی تفصیل ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ پھر آپ نے لدھیانے کا سفر اختیار فرمایا عزیز صوفی احمد جان صاحب کے مکان پر 23 مارچ کو ایک بڑا تاریخی دن بن گیا کہ آپ نے اس دن پہلی دفعہ جماعت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے بیعت کے سلسلے کاغاز کیا اور حضرت مولانا نور الدین صاحب جو آپ کے بہت ہی بہت ہی پیارے اور بہت ہی اخلاص رکھنے والے اور فدائی آپ کے عاشق صادق ان کو اللہ تعالی نے یہ سعادہ دی کہ سب سے پہلے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پہلے احمدی بھونی کا شہر فاصل کیا حضرت مول ممنین تو ابتدا سے ہی خواتین میں آپ کے ساتھ تھی لیکن جہاں تک مردوں کا تعلق ہے آپ کو یہ سعادت ملی تو یہ جو دارالبیعت کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ اکفل سے جماعت کے کنٹرول میں ہے لدھیانہ میں ہے ایک تاریخی عمارت ہے وہاں کا نقشہ اس سمانے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سین میں داخل ہوں تو دائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کے کونے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرش پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے حضرت شیخ حمد علی صاحب جو آپ کے خادم خاص تھے ان کو فرمایا کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں جس آدمی کا میں نام لوں اس کو آپ بلائیں تو باقی سارے محبین اور مخلصین باہر سے ان میں انتظار کر رہے تھے تو ایک ایک شخص کو بلائے جاتا تھا تو سب سے پہلا نام حضرت محمد علیہ نوردین صاحب کا پھر باقی ہوئے دو تین چار اس طرح چلتے رہے تو چھ سات آٹھ بیعتیں ہونے کے بعد پھر مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب اس کے بعد جو باقی آنے والے ہیں ان کو بلاتے چلے جائیں لیکن ایک خاص بات یہ ہوئی کہ یہ بیعت ہر شخص کی انفرادی ہوئی ہے اجتماعی بیعت نہیں ہوئی ہر شخص کی انفرادی بیعت وہ حضور کے سامنے آ کے بیٹھ چاتے مسیح محمد علیہ السلام ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور ہاتھ میں ہاتھ جیسے وہ ہاتھ پیش کرتے اور آپ کا ہاتھ پکڑتے اور اوپر آپ کا ہاتھ ہوتا تو پھر وہ بیعت کے الفاظ دوراتے تو بعض صحابہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہم اس بیعت کر رہے تھے تو ہمارا اس وقت کا ایک ایسا تجربہ ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں بیان تو نہیں کر سکتے لیکن جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک برکی روح ہے جو مسیح محمد علیہ السلام کے مبارک جسم سے نکل کر ہمارے جسمیں داخل ہو رہی ہے تو بہت ہی ایک عجیب خاص قیفیت تھی جس میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور باقی دیکھا جائے تو یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ چودہ سو سال کے بعد اس طرح اسلام کے نام پر بیعت کر کے یا اسلام کی جماعت کا آغاز ہو رہا ہے تو بہت ہی تاریخی دینے جس کا بہت ہی اسلام سے ایک تفاہ کسی نے پوچھا بھی کہ بیعت تو بہت سارے اور بھی پیر فقیر ہی لیتے ہیں تو ظلم ہے کہ میری بیعت لینے میں فرق ہی ہے کہ میں اللہ کی حکم سے لے رہا ہوں خدا کے حکم کے ساتھ میں بیعت لیتا ہوں اور اس کے وہ اغراض و مقاصد جو آپ پڑھیں جو دس شرائط بیعت ہیں جو علمات میں معروف ہیں وہ اسلام کے احیاء کے لیے ہیں اور فی الحقیقت ایک نہائیت حسین معاشرہ قائم کرنے کے لیے اور اسلامی نمونہ پیش کرنے کے لیے خود حضور نے اس میں جو پہلے بھی اشتہارات ہیں اس میں بھی یہی ذکر ہے اور بلکہ جو بیعت تھا بیعت کا ریجسٹر تھا اس میں بھی یہی تھا کہ بیعت توبہ برائے حصول تقویٰ و تحارت تو تقویٰ کا حصول کا جو وہاں پہ وہ بڑی بات ہے کہ کہنے کو طرح کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی اب میری بیرے ساتھ ہو جائیں تو تقویٰ مل جائے گا لیکن تقویٰ تو بڑا مشکل سفر ہے حضر مسیح محمد اسلام نے اس جو اشتہار شایع فرمایا تھا اس میں بہت تسلیح امیز جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو خلوص دل کے ساتھ کوشش کرے گا وہ آئے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا اور اپنی توجہ کے ساتھ اس کا ممید اور موامن ہوں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا یہ بہت بڑا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ ہم کوشش کریں پھر امام کی دعا جو ہے اور وہ سلسلہ آگے بھی پھر چلتا ہے اب بھی بات آئے گی اس کے ساتھ ہی ہے مثلا کہ اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہوتا ہے خدا بولتا ہے مثلا ایک صحابی یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور بھی بہت سارے ہیں ان کی کیوں نہیں بیعت کر لیتے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک میدان میں تھا میں تلاش میں تھا کہ کسی طرح مجھے خدا مل جائے میں اسلام کے حکامات پر صحیح طور پر عامل ہو جاؤں مجھ میں بہت ساری غلطیاں ہیں کمزوریاں ہیں ان کو میں کیسے دور کر سکوں کوئی نہیں ایسا مجھے ملا سب یہی کہتے ہیں کہ خدا تو بولتا ہے نہیں خدا تو خاموش ہو چکا ہے پہلے بولا کرتا تھا اب نہیں ہے ایک شخص ایسا تھا جس نے میرے کندوں سے بڑے آرام کے ساتھ مجھے پکڑا اس نے مجھے سکھایا اور اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو خدا اب بھی موجود ہے خدا بولتا ہے مجھ سے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ جب میں نے اس کو مان لیا تو اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بھی بولتا ہے تو اب بتاؤ کہ میں اس کو کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں تو یہ ہے دراصل جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے تکیئے یعنی صحابہ کے تو خاص طور پر اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے ساتھ خدا کا یہ سلوک حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے فیض سے جاری ہے اور مسیح محمد علیہ السلام کی جو زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ نے جو مذاہب کی جنگ کا جو ایک اصول طے فرمایا ہے وہ اس میں یہ تھا کہ آپ صرف ایک نظریاتی یا علمی دلائل نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنی ذات کو پیش فرمایا ہے کہ خدا کی حضرتی کا ثبوت میں ہوں اور ایک جگہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرمایا ہے کہ میں وہ آئینہ ہوں جس میں خدا دکھائی دے گا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نبی خدا نماء آئینہ ہوتا ہے اور اس معنی میں میں ہوں اور یہ بات اگر آپ کی ذات تک رہتی تو بات ختم ہو جاتی ہوا تو آگے کیا چل سلسلہ چلا لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے آگے وہ جماعت تیار فرمائی جن میں سے ہر ایک اپنی ذات میں خدا کی حضرتی کا ایک ثبوت بنتا تھا حضرت مسیح محمد اسماعیل صاحب سیالکوٹی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سکول میں جہاں پہ آپ مرازم تھے اس کا جو مندزے میں آلہ تھا وہ عیسائی تھا تو اس کے ساتھ تبلیگی گفتگو ہوتے رہتی تھی تو اور تو کوئی بات نہ بنتی تو ایک دن کہنے لگا تمہیں ملا کیا ہے تم ہر وقت میرے پیچھے پڑھے رہتے ہو عیسائیت کے پیچھے پڑھے رہتے ہو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک زندہ خدا ملا ہے تو فوراں وہ عیسائی کہنے لگا تم نے دیکھ رہا ہے اسے انہوں نے کہا وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں پہلے کہنے لگے کہ میں نے اسے سوچا کہ اسے میں بتاؤں کہ حضر مسیح محمد اسلام سے خدا باتیں کرتا ہے پھر مجھے خیال آیا کہ وہ کہے گا ان سے باتیں کرتے ہیں تمہیں کیا ملا کہتے ہیں میں نے اسے اپنے کچھ واقعات بتائیں کہ خدا مجھ سے بھی باتیں کرتا ہے پہلے مجھے اس نے یہ خواب دکھائی یہ بات بات آئی یہ الہام ہوا اور اسی طرح ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی دن یا آگلے دن کی بات ہے کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا دوپیر کے وقت تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس مدرز کو کسی نے مارا ہے اور بہت بری طرح مارا ہے اور اس کے پسلیوں میں دائیں طرف یا بائیں طرف بہت زیادہ شدید درد کہتے ہیں میں اسی وقت اٹھا اور اس کے گھر پہ جا کے دروازہ آکر اٹھایا تو اس نے کہا کون بتایا اندر گئے کہلیں گے کسی اس وقت کیسے آئے بھی دوپیر کے وقت کہلیں گے بات ہی ہے کہ مجھے میرے اللہ نے ایک بات بتائی ہے وہ بتانے آیا ہوں کہ تمہیں مار پڑی ہے اور تمہاری فلاں طرف بہت زیادہ شدید سخت قسم کی درد ہے کہتا ہاں ایسا ہی ہوا ہے قصہ یہ تھا کہ اس نے کسی مسلمان لڑکی کو بہکا کے عیسائی بنا لیا اس لڑکی کے رہشداروں کو بتا چلا تو انہوں نے اس کو گھر میں جا کے شدید مارا اب صرف انہوں نے مارنے والوں کو پتا ہے یا اس مار کھانے والے کو پتا ہے اور خدا نے ان کو بتایا اور انہوں نے جا کے بتایا اور اس نے تصدیق کی اب یہ جو مسیح محمد علیہ السلام نے ایک زندہ خدا نہ صرف خود دکھایا بلکہ ایک ایسی جماعت بنائی جن سے جن سے آگے خدا باتیں کرتا تھا یہ جماعت احمدیہ کے امتیاز جو ہے یہ کسی اور جگہ نہیں ہے اس کا ایک اور فیدہ بھی ہے جس کا ایک صحابی خود ذکر کیا کہ وہ بھی اچھے بہت روحانی لحاظ سے عالی مقام پر تھے تو انہوں نے جب بیعت کی تو پوچھا گیا ان سے کہ اگر آپ نے پھر بیعت کیوں کر لی اور بیعت کی تو پھر آپ کو اس کا فیدہ کیا ہوا تو انہوں نے ایک اور نقطہ بیان کیا وہ یہ کہ انہوں نے ذکر اس طرح کیا کہ میرا ایک گناہ تھا یا مجھ میں ایک کمزوری پائی جاتی تھی جو مجھ سے دور نہیں ہوتی تھی بڑی کوشش کی بڑے وضائف کیے سب کچھ کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوتی تھی لیکن جب میں نے بیعت کی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے مجھے میری وہ کمزوری دور کر دی اس طرح حضرت میل محمود عمد صاحب ناظرہ ہمارے استاد انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا کلاس میں افمان لگے کہ ایک دفعہ ایک مجذوب قسم کا ایک فقیل ٹائپ آدمی کادیان آیا اور آتے ہی وہ حضرت مسیح محمد رہ صاحب کی مجلس میں بیٹھ کے تو اس نے کہا کہ حضرت میری بیعت لیجیے عام طور پر حضور کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی آتا ہے اس طرح بیعت کی ترخواست کرتا تو حضور فرماتے تھے کہ آپ چھر ایک دو دن چند دن متعلق کریں دیکھیں دعا کریں لیکن جیسی اس نے ہاتھ بڑا حضور نے فرم بیعت لے لی جب بیعت لے لی تو اس کے بعد حضور تو اندہ تشویل لے گے اور اس نے ارد کیا کہ حضور اب اجازت ہے حضور میں کہ ہاں اجازت ہے اب وہ چل پڑے حضور تو اندہ تشویل لے گے تو بعد میں جو باہر صاحبہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے گوچھا کہ حضرت آپ آئے ہیں بیعت کی ہے تو اب آپ فورا روانہ ہو گئے ہیں تو وہ انہوں نے کہا تو میں کیا کروں کہ آپ یہاں بیٹھیں کچھ حرصہ رہیں اس کا ایمان میں ترقی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوگا یہ اس طرح کی نیمتیں ملے گی کہنے کہ یہ نیمتیں میرے پاس پہلے سے ہیں تو وہ بڑے حضور ہیں کہنے کہ پھر آپ نے بیعت کسی کی کہنے کہ بیعت یہ ساتھ کی تھی گتوں جتیاں پھندیاں نے تو اللہ تعالیٰ ارحام کے دیسے کئی لوگوں کو جس سے اشارہ کر رہا تھا کہ وہ جو میرا مہود تھا وہ آگیا ہے اب سب اس کے قرآن میں داخل ہو جاؤں یہ وہ حالات تھے اس وقت کہ مسلمان نام کا مسلمان رہ گئے تھے جیسا کہ ابھی بتایا قرآن کریم کا متعلق کوئی نہیں تھا قرآن کریم پڑھتے تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے صرف نام کا رہ گیا تھا قرآن اسلام صرف نام کا رہ گیا تھا کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ اسلام کا صحیح طور پر محسر رنگ میں دفاع کر سکے مختلف مذہب کی طرف سے حملے ہو رہے تھے اور صرف حضرت مسیح مہود علیہ السلامی تھے جن کو یہ درد تھا اور جنہوں نے ان مذہب کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور یہ ثابت کیا کہ دراصل اسلامی ہے جو کہ ایک سچا مذہب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کی تعلیم رہتی دنیا تک محسر ہوگی اور قابل عمل ہوگی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کرنے کے لیے آیا ہوں اور پھر یہ فرمایا کہ میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں ایک تو یہ کہ خودتالہ کی توحید کو دلوں میں قائم کیا جائے اور دوسرے یہ کہ مخلوق خدا کی ہمدردی قائم کی جائے باقی سارے جو مقاصد ہیں وہ اس کے انڈر آ جاتے ہیں اس کے تحت آتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مقاصد تھے جن کو لے کر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا ظہور ہوا اور یہ کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا مقام کیا تھا دیکھیں مقاصد کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا زندہ ثبوت مہیا کر رہا ہے اور وہ ابھی ہم کسی حد تک سن چکے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی ذات میں بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی ایک سچا ایمان اللہ تعالیٰ کی ہستی پر عطا کیا اور قبولیت دعا کا عرفان ان کو بخشا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہماری جماعت میں بہت گفتگو ہوتی ہے اور جتنا تذکرہ میرا خیال ہے کہ جماعت میں دعاوں کا ہوتا ہے شاید دنیا کی کسی اور جماعت میں کسی اور مسلمان فرقے میں ستک نہیں اور جو یقین قبولیت دعا پر ایک احمدی کو ہے ایک زندہ یقین وہ دنیا میں بالکل ناپید ہے تو یہ سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے پھر اسلام کو جہاں تک زندہ کرنے کا تعلق ہے تو اسلام کا دفاع اس کی ضرورت بنتا ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس سلسلے میں ہر وہ ممکن ذریعہ اختیار فرمایا جس کے ذریعے اسلام کی حقانیت دوسروں پر ثابت کی جائے ایک پہلو اس کا ہے کہ اترازات جو اسلام پر ہوتے تھے اترازات کے جواب دیئے اور آپ نے وہ فرمایا کہ جو کام دنیا کے لوگ تلوار کے ذریعے کرتے ہیں ہم کلم کے ذریعے ان کو بورا کریں گے سیف کا کام کلم سے ہے دکھایا ہم نے تو حقیقت میں آپ نے جو لٹیچر پیدا فرمایا روحانی خزائن یہ شروع سے لے کے آخری دن تک بلکہ وفات والے دن تک آپ کا یہ کلمی جہاد جاری رہا تو اس جہاد میں ایک پہلو آپ نے ان اترازات کے جوابات دی ہے کیونکہ اتراز کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو خودحصلہ ہو اسلام کی برتری ثابت ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ یہ حقیقت ہے اور اترازات بلکل بودے ہیں فضول ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں دوسرا اس کے ساتھ ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے اسلام کی حقانیت کے بھی ثبوت مہیا فرمائے قبولیت دعا کا میں نے ذکر کیا ہے پھر اسلام کی تعیید میں جو دلائل ہیں وہ آپ کی کتابوں میں نظر آتے ہیں تو کتابوں کا جو ایک بہت بڑا کام ہے تحریر کا کلم کا جہاد یہ حضرت مسئلہ علیہ السلام نے اس لیے اختیار فرمایا کہ اسی جہاد کے ذریعے دراصل غیروں کے اترازات کا دفاع بھی ہوگا اور اسلام کی صداقت بھی ساری دنیا کے سامنے ثابت کی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور نے جو چیلنجز دی ہیں اور زمینی اور آسمانی نشانات دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی پیشکوئیوں اور روادوں کے مطابق وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی کہنے کو تو اور بھی بہت سارے مسلمان علماء جس طرح پہلے بات ہوئی وہ اپنی جگہ کوشش کرتے تھے لیکن کیونکہ آسمانی تعیید نہیں تھی حضرت مسئلہ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مجھے آپ عام کوئی معمولی حیثیت کا مولوی نہ سمجھیں میں ایک آسمانی آدمی ہوں اور آسمان کی تعییدات میرے ساتھ ہیں یہ امتیاز جو ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام کا اور آپ کی جماعت کو جو عطا ہوا مسئلہ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتا اس وقت بھی ہم اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اسلام کے حق میں بڑے سوال و جواب بھی کرتے ہیں اترازات کے جواب غیروں کے اترازات کے جواب بات بھی دیتے ہیں ہندووں سے آریاں سے بیسے کرتے ہیں لیکن جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اب اس کا زندہ تعدہ ثبوت کیا ہے وہاں سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں حضرت مسئلہ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر چیلنجز دیئے اور انہوں نے کہا کہ نشان مانگو انہوں نے نشان مانگے اور پھر خدا مثلا حضرت مسئلہ علیہ السلام جو بڑا ایک آپ جانتے ہیں حضرت مسئلہ مہود کی جو فروری میں پہلے وجہ کر بھی ہو چکا کہ پیشگوئی مسئلہ مہود والا وہ ہندووں نے نشان مانگا تھا وہ اتنا اپنی ذات میں ایک نشان کیا سینکڑوں نشانوں ہزاروں نشانوں کا مجموعہ ہے پھر لے اکرام کا نشان ہوا کہ جو شاتم رسول تھا صلی اللہ علیہ السلام کی خلاف کوستاخی کرتا تھا دریدہ دینی سے کام لیتا تھا آپ کا دل دکھا اور آپ نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی آنکھ سے بچ دعویہ جو حضرت مسئلہ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو تھا کہ امام مہدی پھر یہ ہوا کہ مسیح معود وہ مسیح جس کے آنے کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں اور دوسری قوموں میں مختلف اوتار وغیرہ کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج کر وہ پورا کر دیا تو یہ دعویہ تھا اور پھر یہ کہ مقام مسیح معود علیہ السلام وہ جو مختلف انبیاء کے ذریعے بتایا جاتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا وہ سارا آپ میں پورا ہوا پھر عیسائیت پر جو یعنی اس دمانے کے جو دجار پر جو عیسائیت کی شکل میں یعنی کہ آرلہ اسلام پر اور اسلام پر حملہ ہو رہا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ عیسائیت کو بے خبون سے اکھار کر رکھ دی ہے مسلمانوں کے جو غلط اقائد تھے عیسی علیہ السلام کے مطلب وہ بھی سب یعنی ان کی بھی تردید کر دی اور قرآن کریم سے احادیث سے پھر تاریخ سے اور درائے سے حضور نے وہ سارے درائے جو ہم پیش فرمائے اور ثابت کیا کہ وہ مسیح جس کا انظار کر رہے ہیں آرلہ اسلام کے وہی مسیح دوارہ آسمان سے واپس آئے گا اس کی حضرت مسیح معود علیہ السلام تردید فرمائی اور ان کے اس عقیدہ کو یعنی کہ باطل ثابت کیا اور دوسری طرف جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ سلیب پر چڑھ کر مر گئے اور ان کے گناہوں کے کفارہ بن گئے وہ بھی حضرت مسیح معود علیہ السلام نے غلط ثابت کر دیا اور انہی کے درائے انہی کے اپنے کتابوں سے ثابت کیا کہ جس مسیح کو تم کہتے کہ وہ گناہوں کے کفارہ بن گئے سلیب پر مر کر تو وہ عقیدہ ہی تمہارا کر رہتا ہے انہوں نے سلیب پر رفعات پائی نہیں ہے تو ایک ایسی دو دھاری تلوار چلائی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس عقیدہ پر کہ مسلمانوں کے بھی عقائد کی سلیب پر کر دیا اور عیسائیت کا بھی جسا وہ جارو کھار دی اس پہ جو مسیح امام مہدی کا اپنے اور مسیح مہد اور مہدی ہونے کا امام المہدی ہونے کا دعوے کا اپنے چکر فرمایا ہے ٹارہ سو نوے میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کو جب یہ الہام ہوا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے تو اس وقت حضرت مسیح معود علیہ السلام نے پھر یہ مسیح معود ہونے کا ایک اعلان فرمایا اس کے بعد پھر ایک آنوے اور بانوے کے قریب حضور نے امام مہدی ہونے کا کہ جس مہدی کی انتظار تھی ساری امت کو اور جس کی آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہ میں ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے اور وہ جو تمہارا تصور ہے کہ کوئی امام مہدی آئے گا اور تلوار ہاتھ میں لے گا اور لوگوں کو مارتا چلا جائے گا کافروں سے یہ ظاہری تلوار نہیں ہے یہ دلائل اور حجت اور برہان کی تلوار ہے اور خدا نے مجھے وہ دے کر بھیجا ہے تو یہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے مقام پہ اس پہلو سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امام مہدی آئے تو اسے میرا سلام کہنا اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اب اس کے مقام کا اب اندازہ خود لگا لیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارا ہوگا اور انہا لے مہدی کی ایک الفاظ بھی اس میں یہ 912 کی بات ہے اور پھر لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو امام مہدی کے لئے تو نشانت ہے چاند اور سورج گرہن کا تو وہ کہاں ہے اور پھر اٹھارہ سو چورانوے میں اللہ تعالی نے وہ پیش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ این مطابق چاند اور سورج کے گرہن ہوئے مقررہ تاریخوں میں ہوئے رمضان کے مہینے ہوئے اور ایک ہی سال میں ہوئے اور پھر دوسرے ہورائزن پہ جو ویسٹ کی طرف امریکہ کی طرف پھر اگلے سال اسی طرح انہی تاریخوں میں اور اس میں عجیب ایک بات جو آتی ہے تحقیق میں سامنے کہ قادیان سے وہ دیکھے جا سکتے تھے دھونوئی اور مام مہدی کا مدعی موجود تھا جمع بھی ہو رہے تھے اور مسیح اسلام کو مسیح اسلام نے بلوائیا ہے بہت سال لوگوں کو کہ آئیں اور لوگوں کو یہ تمنا تھی کہ اب یہ چاند اور سورج کے گرہن ہے اور تو وہ اس پیش گوئی میں یہ ہے کہ یہ صرف آسل امرائے کہ ہمارے مہدی کے لئے ہیں اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اب یہ اتنا بڑا نشان لوگ ابھی تک بات کہتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے اب تو مایوسی ہو گئے ہیں کسی سے بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو چھوٹلانے لگ گئے ہیں اب آئے بھی تو یہ نشان اس کے حق میں نہیں ہوگا کیونکہ آزر مہدی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور مسیح مہد علیہ مہدی کے حق میں وہ پورا ہو چکا ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ آزر مسیح مہدی اسلام کے مقام پہ بھی روشنی ڈالتی ہیں بسم اللہ علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کا ایک بہت نمائی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ جمعہ کی آیت کے حوالے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روحانی باست کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُبِهِمْ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہ آپ کے آمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا بات یہ ہے کہ مسیح مہد علیہ السلام کو جو ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی الہمات ہوتے رہے ان میں بھی نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن چونکہ عام تاثر یہی تھا کہ خاتم النبیین کا مضمون یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ہرگز ہرگز نہیں آ سکتا اس لئے آپ نے ہمیشہ اس کی محدث کے رنگ میں تشریح کی اور محدثیت اس کو قرار دیا مجددیت کے قرار دیا لیکن ہمیشہ اس کی ایک رنگ میں تعویل فرماتے رہے لیکن انیس سو ایک میں ایک ایسا مرلہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو پوری طرح کھول دیا آپ کے مقام الہمات میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی صرف الہمات کی جو تشریح آپ اس سے پہلے فرمایا کرتے تھے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ فرمائی کہ یہ حقیقت میں ایک امتی نبوت کا مقام ہے کیونکہ سورہ نساء کی سب دوست جانتے ہیں کہ ستر نمبر کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاعُلَائِكَمَا اللَّذِينَا نَمَا اللَّهُ عَلَهِ مِنَ النَّبِيِّينَ آخر تقایت چلتی ہے اس میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے وعدہ دیا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے امتی نبوت کا فیضان عطا کرے گا اور آپ نے یہی فرمایا کہ میں امتی نبی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں شروع سے یہ الفاظ بائے جاتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وضاحت کیا تو اس سلسلے میں ایک خاص مرلہ وہ آیا جس وقت آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ایک چھوٹا سا رسالہ ایک غلطی کا اضالہ تصنیف فرمائیں اس کا پسمندر یہ ہوا کہ کسی عمدی سے کسی نے یہ کہا کہ جس شخص کی تم نے بیعت کی ہے اس نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کی ہے اور نبی سے عام ذہنوں میں یہی تاثر بلتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے حالانکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے بیشمار انبیاء آئے دولیاں کے شریعتیں تو چند گنتی کی ہیں باقی انبیاء تو انہی سابقہ شریعتوں کی پیروی کرنے والے تھے تو جب کسی عمدی سے سوال کیا گیا تو اس نے جواب یہ دیا کہ نہیں تو مسیمہ علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا نہیں یہ جو جواب دیا گیا یہ درست نہیں ہے تو آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ یہ وضاحت فرمائیں کہ آپ کا دعویٰ کس نوعیت کا ہے کس معنوں میں آپ کا انکار ہے اور کس معنوں میں آپ کا اقرار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس بات کو موئین کرنے کے لیے ضرورت مصیمہ علیہ السلام کا وہ حوالہ میں پڑھ دوں یہ غلطی کا ازالہ کتاب میں ہے جو بہت ہی بنیادی ہے اور اپنے دوستوں کے لیے بھی اور باقی دوست جو جماعت میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ رہنوائی کا موجب ہوگا مسیمہ علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ جس جس چگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے تو اس حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور یہ ہے خاتم النبیین کے لفظ کی صحیح تشریح اور اسی کے مطابق آپ کا دعویٰ ہے آپ اس میں انکار ہے تشریح نبوت کا اور اقرار ہے امتی نبوت کا کس مسئلہ کو سمجھ لیا جائے تو حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء بھی کرا دیا ہے اور اس بارے میں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ معرفت میں حضرت شیخ مہیدین ابن عربی کی ایک پیشگوئی کا ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ میرے ذریعے پوری ہوئی ہے کہ یہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نم مسیح مہدلہ ہے یہ سینیوں اصل ہوگا یعنی چینی نسل سے ہوگا یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ چین ہوگی اور نیز وہ توام پیدا ہوگا ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوگی اور یہ وضع حمل کے وقت پہلے پیدا ہوگی اور وہ بعد میں پیدا ہوگا پس اسی طرح فرمایا کہ میری پیدائش ہوئی اور میں توام کے طور پر جمعہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا تھا ممکن ہے کہ یہ پیشگوئی شیخ مہیدین ابن العربی کا اپنا کشف ہو یا کوئی حدیث اس کی پہنچی ہو بہرحال وہ پیشگوئی میرے پیدا ہونے کے ساتھ پوری ہوگئی اور اب تک اسلام میں میرے سوا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ سینی الاصل بھی ہو اور توام بھی پیدا ہوا ہو اور پھر اس میں خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو اور حضرت مسیم علیہ السلام نے اسی طرح زمین امراہین احمدیہ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ خود تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مسیم علیہ السلام کو فرمایا کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زورہ اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا تو حضور علیہ السلام وہاں یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پیشگوئی تھی انجیلوں میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پتھر جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرہ ہوا یعنی اسرائیلی انبیاء کا وہ خاتم الانبیاء ہوا اسی طرح حضور نے فرمایا ہے کہ اسی طرح کی یہ پیشگوئی ہے کہ لوگوں نے تو اس کو قبول نہ کیا مگر میں قبول کروں گا اور بڑے زورہور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کروں گا سو ضروری ہے کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک یہ تمام باتیں ظہور میں نہ آجامیں اور یہ فرمایا ہے کہ جیسا کہ انجیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرہ ہوا اسی طرح خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلفاء بناؤں گا خان السلام کو میں شمار علامات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں دی کہ میں تیرے دلی محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا ان کے اموال و نفوس میں برکت دوں گا میں بہت برکت دوں گا یہاں تک بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دون گے اور آپ کو کشفن باز ملوک دکھائے بھی گئے جو گھوڑوں پر سوار ہیں تو ترقیات کی اور پھر یہ تو بڑی کسر سے بار بار الہام ہوا کہ لوگ بڑی دور دور سے تیرے پاس آئیں گے تو جماعت کی ترقی اور غلبہ اور اشاعت اور مخالفین کی ناکامی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا جو الہام بار بار ہم دیکھتے ہیں نظر مسیح السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی وہ الہام بار ہاں پورا ہوا اور ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے کہ میں جو تیری مدد کا ارادہ بھی کرے گا میں اس کی مدد کروں گا اور جو تجھے رسوا کرنے کا یا ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا میں اسے رسوا کروں گا تو وہ جو حضرت مسیح محضہ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدے تھے جس طرح کہ نبی کے لفظ کی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو نبی کا جو مقام ہے تو اس کے بعد پھر خلافت تو لازمی ہے اس کا فیض جو ہے وہ آگے چلتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موت کو نبی کا فرمایا تھا تو حضرت مسیح علیہ السلام جو پہلے اپنے عجز کی وجہ سے اور اس کی تعاویل فرماتے رہے لیکن جب خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ نبی ہیں تو وہ ساری حدیثیں اور قرآن کریم کی وہ تمام آیات یوں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ تو کام ہی نبی کا تھا ورنہ تو اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا اس زمانے میں جو بعض بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر تھے ان کو تکلیف تو ہوتی تھی عیسائیوں کے ہندووں کے عملے دیکھ کر اسلام پر طاقت نہیں ہے کہ جواب دے سکتے نہیں وہ دیتے کوشش بھی کرتے تھے لیکن کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو اس کی تعاویل ایسی کر دی کہ اس سے ویسے انکار کر دیا مثلاً قرآن شریف کی کسی آیت پر انہوں نے اتراز کیا تو کہنا یہ منصوب ہوگی ملائکہ کے متعلق کو اتراز کر دیا تو اس کی ایسی ملائکہ کے وجود کے انکاری ہو گئے دعا کو کہا نہیں یہ صرف اکبادت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا شرسید احمد خان انہوں نے قبولیت دعا کا انکار کیا ملائکہ کے متعلق انکار کر گئے جنت دوزک کی جو حقیقت اس کے متعلق ایسی ایسی تشریحات کر دی کہ قرآن کریم کی آیات کا چھوڑے کچھ نہیں باقی اب ظاہر بڑے اور لیڈر تھے اپنی طرف سے کر رہے تھے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کیونکہ خدا کے نبی تھے اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پہ ان کو فائز فرمایا تھا آپ نے جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی یہ جو جنگ کا طریق ہے سب دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے اور بڑا ان کو تو کہا کہ تو جو انکار کرتا ہے کہ دعا کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ دعا کیا ہے اور کس طرح کرش میں دکھاتی ہے اور قرآن مجید کی زندہ کتاب ہونے یعنی اس کی تاثیرات اور برکات کا زندہ ہونے کا اور پھر زندہ خدا کیا اس کا ثبوت پہلے بات ہو چکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رسول ہونے کا ثبوت میں اپنے وجود کو پیش ورمایا کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی برکت سے میں یہ ہوں اب جس کا غلام یہ ہے اس آقا کی کیا شان ہوگی حضرت مسیم علیہ السلام نے تو دعا کے مطلب پر زبردست دعوے فرمائی ہیں کہ وہ کمال کے ہیں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دعا کے ساتھ پہاڑ جو ہیں وہ ٹل سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں چشمہ معرفت میں مثلاً حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے سب کو چیلنج دے کے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایسے بدیہی طور پر سچا ہے کہ اگر تمام کفار روح زمین دعا کرنے کے لیے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف صرف میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی عمر کے لیے رجوع کروں تو خدا میری ہی تائید کرے گا ایسے سے زبردست دعوے ہیں اور پھر حضرت مسیم علیہ السلام نے وہ ثابت کر کے دکھائے مختلف دعاوں کے موجزات ہیں جن کو اس وقت تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے لیکن یہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں اور واقعہ حضرت مسیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس سے چیزے الہام کا نقشہ سامنے آتا ہے جریع اللہ فی حلالی الانبیاء سارے انبیاء کی شانیں آپ میں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق تھے آپ نے جمع کر دی اور آپ کی زندگی سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ نے احیاء اسلام کا جو بنیادی مقصد تھا جس کے لئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا یوہی دینہ و یقیم شریعہ جس سے ذکرہ ہے آپ نے اس کے لئے جتنے ممکن وسائل تھے وہ سارے اختیار کیے ابھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا ان کی کتابوں کا پھر مناظرات ہوئے مباحثات ہوئے مباحلے ہوئے اس کے چیلنج دیئے گئے پھر اس کے بعد نشان نمائی کے چیلنج آپ نے دیئے پھر آپ نے اس سلسلے میں اشتہارات شائع کیے اور باوجود اس زمانے کے کہ آج سے لمبے عرصہ پہلے کہ ہم بات کر رہے ہیں جبکہ یہ ڈاک کا نظام بھی بڑا معمولی ستار اور باقی پیغام تو انظام تھے ہی نہیں اس زمانے میں بھی آپ نے اپنی دعوت کا اشتہارات امریکہ میں افریقہ میں انگلستان میں اور مشرق وستی میں سب جگہ پہ بھیجوائیں تو یہ ایک بہت پڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اپنے پیغام کی پوری طرح اشات کی اور ہر لحاظ سے آپ نے جو ممکن ہو سکتا تھا وہ کیا اس میں ایک بڑا سلسلہ ہے ان مہمانوں کا جو آپ کی زیارت کے لیے آتے موقع پر آ کر آپ کو دیکھتے اور آپ کے مبارک چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے دل میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جاتی آپ کے ارشادات کو سنتے تو فوراں وہ اس کو قبول کر لیتے تو یہ سارا سلسلہ تبلیغ اسلام کا اشات اسلام کا احیائے دین کا وہ جاری رہا اور اس کے بعد مصیم محمد علیہ السلام دیکھیں کس آجزی سے ایک موقع پر ذکر فرماتے ہیں کہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ یہ ابھی یہ منزل آخر تک کیسے پہنچے گی تو ہم نے سوچا کہ سب کچھ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ بھی دعائیں جاری ہیں لیکن اب بالکل اللہ تعالیٰ کے در پر جھک جائیں اور آپ نے آخری زندگی کے آخری دنوں میں پھر بیت و دعا کی تعمیر کی کہ یہ کام اگر ہوگا تو دعا کے ساتھ ہوگا دعائی کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کے ساتھ امام صاحب ایک آسمانی ڈاک کبھی سنسرہ چالا ہوا تھا وہاں سے بھی پیغامات مل رہی تھے دنیا کے مختلف حصوں میں اور کئی لوگوں کو رضا اور رویا اور کشوف کے ذریعے سے بتڑا رہا تھا کہ امام مہدی پیدا ہو گیا ہے اور اس طرح کی جماعت قائم ہو چکی ہے بسرن افغانستان میں حضرت سیدہ عبداللطیف صاحب کو کشوفر معلوم ہو چکا تھا اور وہ نے اپنے شاکرزوں کو بتڑا دیا تھا کہ مسیح معاود یا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور مجھے ایسا بتایا گیا ہے کہ وہ ہندوستان میں یا پنجاب میں وہ ناظر ہو چکے ہیں گھانا میں ایک وہاں کے مقامی مسلمان دوست تھے ان کو ایک رویہ کے ذریعے سے یوسف یاکون کا نام تھا ان کو رویہ کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ وہ ایک نواد تھا مسلمانوں کی لیکن وہ سفید فام ہیں ان کے ساتھ وہ نواز پڑھ رہے ہیں اب وہاں پر سفید فام مسلمانوں کا تصبر بڑا عجیب تھا تو انہوں نے خیر وہ ایک اور اپنے دوست کو بتلایا وہ ان کا نام چیف مہدی اپا تھا اور ان دونوں نے پھر جب تراز شروع کی تو بلاخر ان کا رابطہ قادیان سے ہو گیا انہوں نے خط لکھا اور ان کے خط پر پھر حضرت مسلمان رضی اللہ تعالیٰ نے لندن سے حضرت مران نیر صاحب کو حکم فرمایا کہ آپ وہاں جائیں تو جب وہ وہاں تشویل ہے گیا تو ہزاروں لاکھوں اب تو خدا کے فضل سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ریت کے ذروں کی طرح دکھرنا بھی ہو لیکن بارے ایک بہت بڑی تعداد خدا کے فضل سے لاکھوں تک وہ پہنچ چکی ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کامیابی اطاف فرمائی غیر معمولی نصرت آپ کو حاصل ہوئی اس کے نتیجے میں جب آپ کو وصال ہوا تو آپ کو جو فتح نصیب جرنیل قرار دیا گیا وہ ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ ایک جرنیل تھا جس نے ہر طرف اس میدان جنگ میں اس محاذ پر غیروں کی طرف سے کہ یہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اور ہر ایک جو اصل اسلام کا درد رکھنے والے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ہمارا ایک عظیم پہلوان آج دنیا سے رخصت ہوئے لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے دعویٰ اصل میں کیا تھا آپ کا مقام کیا تھا کچھ ہم نے دوسرا بھی ذکر کر لیا ہے اس کو سمپ کرنے کے لیے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ تکمیل مقاصب کے حصول کے لیے حضرت مسیم علیہ السلام نے کیا کیا ہر بھی استعمال کیے کیا کیا وہ ذرائع استعمال کیے تاکہ وہ مقصد جو ہے وہ اس کو حل کیا جا سکے اس کا تو ابھی اس کے مناظرے ہوئے ہیں سارا بھی ذکر اس کا کیا ہے کہ یہ جو بھی ممکن وسیلہ اس وقت ہو سکتا تھا تحریر کا زبان کا مثلا جلسہ سالانہ کے بنیادہ پڑھنے رکھی ایک تبلیغ کا بڑا ذریعہ ہے پھر واردین اور سادرین کے لیے تربیت کے لیے تعلیم کا ذریعہ اخبارات آپ نے اس دور میں شائع کیے اشتہارات تقسیم کیے پھر آپ نے سفر اختیار کیے مختلف مجالس میں تشریف لے گئے لاہور کی کانفرنس مثلا اٹھاران سو چھینوے والے جو ہے کتنی ہم ہے جس میں اسلامی جلسہ مذاہب آزم ہے اس میں آپ نے جو آپ کا جو لیکچر پڑھا گیا مولی عبدالکریم صاحب نے پڑھا اسلامی اصول کی فلاسفی جس کو مضمون بالا رہا کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مضمون لکھے جانے سے پہلے دے دیا اب دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ عام طور پر پیشگوئیوں میں مستقبل کا سیغہ استعمال ہوگا کہ یہ ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مضمون بالا رہا تو یہ سارے وسائل آپ نے اختیار فرمائے اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کو جب انیس سو تین کے قریب آپ کے وسائل کے الہمات انیس سو پانچ کے قریب ہونے شروع ہوئے تو پھر انیس سو پانچ میں ہی آپ نے ایک کتاب لکھی الوسیت جس میں آپ نے دوستوں کو اطلاع بھی دی کہ میرے وسائل کا وقت قریب آ رہا ہے اور خارسلی بھی دی کہ یہ انسانی انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے ہر انسان نے جانا ہے میں بھی جاؤں گا لیکن آپ نے جماعت کو ایک وعدہ دیا اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس وعدے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کھڑے کر کے کیا گیا اس کے منطور لکھام صاحبی ہم ذرا تفصیل سے تھوڑا سا اس کے ذکر کرتے ہیں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ فرمایا اور اس کے حصول مقصد کے حصول کے لیے جو سارے کام کی ابھی ان کام نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تعییدی نشانات بھی حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ظاہر فرمائے مثلا اس میں غیب پر مشتمل بہت ساری پیشگوئیاں ہیں جن کا ذکر سکنا ہم نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ مزید پروگرام ہوں گے جن میں یہ سارا ذکرہ اگر تفصیل کے ساتھ قبولیت دعا کے پھر موجزات ہیں موبائلوں میں دشمنوں کی حلاکت ہے پھر صلحہ امت کی پیشگوئیاں جو پوری ہوئیں وہ اس زمن میں آتی ہیں پھر تمام انبیاء کی طرف سے زمانے کی جو تائین کی گئی یہ سب ایسے تائیدی نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ظاہر فرمائے اب یہ کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب الہامن یہ بتانا شروع کیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے آپ نے الوسیت رسالہ تحریر فرمایا اس میں جماعت کو بہت ساری نسائے کی وسیت کے طور پر اور اس کے بعد پھر استحقام دین کے لیے کیا کیا گیا کیسے وہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر اب ہم یہ بھی ساتھ دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے اب اس کو جاری رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے یہ جنہیں ذر مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنیادیں پڑ گئی تھی اس میں حضور نے پانچ باتیں بیان فرمائی ہیں اور وہ پانچوں کارخانے جو تھے فتح اسلام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت حقہ اسلامی احمدیہ کے ذریعے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے نشوہ نمائے پائی ہے اور ہر پہلو سے اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے اور اسباب بھی دیئے جو پہلے اس زمانے میں نہیں تھیں سہولتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اطاع فرمائی اور انہیں برپور طور پر استعمال کیا گیا مثلا میں ارز کرتا ہوں مدرسہ احمدیہ ہے اس کی بنیاد حضرت اکتس مسیح محضرت علیہ السلام نے رکھی حضور کی خواہش تھی کہ ایسا ایک مدرسہ ہو جس میں ایسے لوگ تیار ہوں جو ہماری تعلیم کو پوری طرح سمجھتے ہوں اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اسلام کی تعلیم کو پھیلائیں اسلام کی اقانیت کو اور ان ڈلائل کو جو حضرت مسیح اسلام نے اطاع فرمائی آگے دنیا تک پہنچائیں اور وہ خلافت کے زیر سایہ پھر کس طرح وہ اس میں نشو نما ہوئی ہے وہ مدرسہ احمدیہ سے جامعہ احمدیہ بنا اور جامعہ احمدیہ سے اب جامعات میں تبدیل ہو چکا ہے ملک ملک میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی برانچس قائم ہو چکی ہیں جو برائے راست خلیفت المسیح کی نگرانی میں وہ کام کر رہے ہیں اور وہاں سے ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں جو اسلام ان دلائل کو آگے پہنچاتے ہیں اس میں ایک بات جو بڑی میں سوچتا ہوں ہمیں بھول لینی چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جتنا بھی کام ہے وہ حصلت مسیح مدلہ السلام تو وہ اسلام اصل میں خود فرما چکے ہیں اور حضور نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا جب ایک وقت میں یہ تجویز آئی باز لوگوں کی طرف سے کہ ایسے انگریزی دان تیار ہوں جو جا کے یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں اسلام کو پیغام بچائیں حضور رمائے کہ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے ایسے لوگ تیار ہوں جو جائیں لوگوں کے اطرازات سنیں اور مجھے بھیجیں اور جو میں جواب دوں وہ لوگوں کو پہنچائیں از خود نہ اپنی کوشش کریں کیونکہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ ایسا کام ہے جو کسی اور سے نہیں ہوگا جیسا مجھ سے یا اس سے جو مجھ میں سے ہے اس میں بھی خلافت کی پیش گئی ہے سب سے بڑی بار اور وہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ خلافت کے زیرے سایہ آپ کو بھی ماشاء اللہ مختلف ملکوں میں خدمت کا موقع ملے شمس صاحب ہے امام صاحب بھی جاپان میں بھی آپ نے تو جس طرح وہ خلافت کی برکتوں سے اس پیغام مسیح عمود علیہ السلام کو آگے پھیلانے کی اور اس کے لئے ہر مختلف قسم کے ذرائع کو استعمال کرنے کے اور اس کے جو سمارات ملے ہیں یہ آپ کو کسی اور جنگہ چیز نظر نہیں آئے گی بڑا تائیدی نشان ایک بڑا عظیم نشان یعنی اس طرح نظر آتا ہے کہ جب حضرت مسیح عمود علیہ السلام کی بفات ہوئی ہے تو جماعت کا شراضہ بکھرنے نہیں پایا تمام کی تمام جماعت متوفقہ طور پر یونائٹڈلی ایک ہاتھ میں جمع ہو گئی این اس طرح جس طرح کہ حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے الوسیت میں پیشگوئی فرمائی تھی اور مثال دی تھی کہ جیسا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوگا تو اسی طرح ہوا کہ تمام کی تمام جماعت متوفقہ طور پر حضرت خلیت مسیح عمود رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر متوفق ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سنسلہ چلایا کہ وہ دن بزن ترقیب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر خلافت کے ہم نے یعنی کہ وقت یہی دیکھا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے شرادی کو یعنی اس طرح وہ یعنی وہ باندھ کے رکھتا ہے کہ ساری کی ساری جماعت ایک ہاتھ پر فورا جمع ہو جاتی ہے اور یہ نظارہ کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہے ایک دفعہ نہیں جب بھی خلیفہ کا وثال ہوتا ہے یہ جماعت کے لیے تو ایک عظیم شان زلزلہ ہوتا ہے لوگ غم کے مارے دیوانے ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین کا یہ سامان نئے خلیفہ کے انتخاب کی صورت میں آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جسے سارے اس کی مٹھی میں آگئے ہیں اور اس کے ایک اشارے پر قربان ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں خلافت خامسہ کے آغاز میں کتنا ایمان افروض نظارہ ہم نے دیکھا تو آپ نے بیان کیا تھا ایک وہ جرمنی کی کسی خاتون کا ایک رویا تھا یا کشف تھا کہ ایک وہ نور ناظر ہو رہا ہے ایک باقی اس طرح تھا کہ خاتون نے دیکھا ہے جس وقت انتخاب خلافت کی کاروائی ہو رہی تھی یا مسجد فضل لندن میں ایک خاتون نے یہ نظارہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ آسمان سے ایک بہت بہت شان تیز روشنی اتری ہے بہت تیز ایسی ہے کہ آنکھیں چندیاتی ہیں اور وہ نیچے اترتی گئی اترتی گئی بلاخر وہ مسجد فضل لندن کے اوپر آ گئی پھر اس کے بعد مسجد کے اندر گئی اور پھر اندر جانے کے بعد مسجد میں موجود ایک شخص کے سینے کے اندر جا کے سارے کا سارا نور داخل ہو گیا اور کہتے ہیں اس کو بتایا گیا کہ اس کا نام ہے مسرورہ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک تائیدی نشان ہے کس طرح کا اور میں جو ذکر کر رہا تھا کہ اتحاد والی بات آپ نے کی ہے کوئی دیکھیں کہ جب حضور کا اتخاب ہوا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کا اور حضور کا یہ ارشاد مسجد اور باہر کھڑے ہوئے ہزار ہاں لوگوں کے آواز کانوں میں ایک دفعہ پہنچا کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں دیکھیں کس طرح دنیا بیٹھی ہے کہ کیسا نظارہ ہے جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازی نشان تھا کہ دیکھیں ایک منٹ پہلے جو شخص ایک معمولی انسان ہے جب اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ خلافت کا تاج رکھتا ہے اس کی ایک آواز پر مومنین کیسے بیٹھتے ہیں اس میں اجازت ہو تو میں ارز کرتا ہوں کہ جیسے حضور مسیح عمود علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو تائیدی وعدے اور نشانات تھے وہ وہاں پہ ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حسب پیشگوئی خلافت کے ذریعے سے وہ جاری ہوئے ہیں خلیفت المسیح اول کے زمانے میں خلیفت المسیح ثانی کے زمانے میں خلیفت المسیح ثالث رابع خامس کے زمانے میں بے شمار احسے واقعات ہیں کہ جو ان لوگوں نے بھی مقابل پر آ کر جماعت کو کسی بھی پہلو سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ناکام و نامراد ہوئے ظلیل ہوئے 53 کا واقعہ بہت مشہور ہے 74 میں جب انہوں نے قرارداد پاس کی اور اپنے خیال میں سمجھا کہ با سابق یہ ختم ہو جائیں گے یہ کہا اس وقت کے حکمران نے کہ یہ کشکول لے کے پھریں گے ہمارے کانوں میں ہم تو اس وقت چھوٹے تھے خلیفت المسیح ثالث کے ابھی تک الفاظ گونجتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کی تقدیر بتائیں گی کہ کشکول کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر سال جب جلسے پہ یا دوسرے موقعوں پہ حضور جماعت کے بجلد کا اعلان فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمارے کشکول کو بھر دی ہے اور کشکول ہم نے دیکھا ان لوگوں کے ہاتھوں میں پھر خلافت ساری دنیا اس کے جان کی خیرات مانگتے پھرتے تھے پھر خلیفت المسیح رابع کے زمانے میں تعدہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ زیاء الحق نے جو یہ سمجھتا تھا کہ اس جماعت کو کینسر ہے اور میں اس کو ختم کر دوں گا وہ موبائلے کی چھوڑی کس طرح چلی ہے اور اس ملک میں جس میں جو لوگ مخالفت پہ کمر بستہ تکزیب پہ کمر بستہ تھے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی اب حضرت خلیفت المسیح جو پچھلے چند خطبات سے خاص طور پر انظار فرمائے ہیں خلیفہ وقت کوئی اپنی ذات سے تو نہیں بولتے نا یہ تو وہ نبی کے تابع کرنا ہوتے ہیں جس طرح ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ڈالی جاتی ہے وہ ہی آگے سناتے ہیں اب حضور نے بار بار انظار فرمایا ہے مغربی ممالک کو بھی اور یہ بڑا استغفار کا بھی موقع ہے اور جیسے کہ حضور توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو پیغام پہنچا دیں تاکہ جتنے بچ سکتے ہیں بچیں اور وہ بچیں گے تو اسی مسیح محمد علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر وہ صافیت کے حسار میں آ کر حضور اللہ کے جو یہ جو سلسلہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ذریعے جاری ہوا وہ الحمدللہ کہ خلافت احمدیہ کی زیر سرکردگی اب حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی زیر سرکردگی وہی کافلہ روان دوان ہے اور آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے آپ نے مختلف بزرگوں کی باتیں آج سنی یقیناً آپ کے ازدیاد ایمان کا یہ موجب ہوئی ہوں گی انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کرتے رہیں گے اس بارے میں آخر پر صرف یہ عرض ہے کہ ہر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیے ہیں جماعت احمدیہ پر ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں خلافت عطا فرمائی حضرت تمری المومنین خلیفت المسیح الخامس مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ایک پیغام پر میں اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں آپ نے احباب جماعت کے نام خصوصی پیغام 11 مئی سن 2003 کو دیا تھا اس میں آپ فرماتے ہیں پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں اس حبل اللہ کو مضبوطی سطح میں رکھیں ہماری ساری ترقیات کا دارومدار خلافت سے وابستگی میں ہی منہا ہے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اور آپ کو خلافت احمدیہ سے کامل وفا اور وابستگی کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی ہوں آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین